سوہی ہلو نمستے ساشی کا ہاتھ راتے راتے رام ڈام پر نام اینہ سلام علیکم میں ننے منی سے پیاری سے کیوٹ کیوٹ سے ویوئرز کیسے ہو آپ سب بھائی ہوپ کہ آپ سب بڑی ہیں ہوں گے گئیس آپ لوگی نہیں تو دیکھے تھا کیا تھا ان وہ ملال سٹری کے پریویس پارٹ میں کہ ہر کوئی باغ لوگ کی طرح بس کچھ ہی اور ننیا کو دھوننے میں لگا تھا یہاں وہ میہار نہیں مانتی اور وہ الگ سے جو ہے وہ بچوں کو دھوننے کے لئے نکل پڑتی ہے وہ بہت سے لوگوں سے ملتی ہے انہیں دونوں بچوں کی پکس دکھاتی ہے ان سے پوچھتے کہ کیا آپ نے اسے دیکھا اور کوئی بھی ہاں نہیں کر رہا تھا سب یہ کہہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا اور تو بھی بھومی لوگوں سے پوچھتے پوچھتے انجانے میں اسی ڈاکٹر لڑکی کے سامنے جا کے کھڑی ہوتی ہے اور اسے بہتی ہے کہ کیا آپ نے ان دونوں بچوں میں سے کسی کو دیکھا پلیز اگر دیکھیں تم سے بتا دیتی ہے بہت امپورٹنڈا اگر تھی ارے نہیں میں نے نہیں دیکھا تم تو وہی پپو والی ہونا بھومتی آپ وہ سب چھوڑے آپ یہ دیکھیں آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو دیکھا ہو کہ تھی میں نے بولا نا میں نے نہیں دیکھا پر آپ انہیں کیوں ڈون رہی ہو کیا ہوا ہے نہیں یہ ٹھیک تو ہے بھومتی یہ دونوں میری بھیڑیا ہے یہ لا پتہ ہے پلیز اگر آپ کو کچھ بھی پتا چلے تو آپ تو آپ پتائیے گا تو وہ کہتی ٹھیک ہے اپنا نمبر دے دیجئے اگر مجھے کچھ بھی پتا چلا تو میں آپ کو انفرم کر دوں گی بھومی ترونت اپنا کارڈ دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ ابھی اسے باقی لوگوں سے بھی پوچھنا تھا تب ہی وہ ڈاکٹر بھومی کی دیئے ہوئے کارڈ کو دیکھتے ہو گئی تھی اوہ تو یہ جانی وانی لوئر ہے اور پھر بھومی کی طرف دیکھتے ہیں بھومی اور لوگوں سے پوچھ رہی تھی بھومی کے آنکھوں میں آنس ہوتے ہیں وہ تڑپ رہی تھی دونوں بچیوں کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھ کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھگوان جہاں بھی دونوں بچیوں پر صحیح سلامت ہے وہ چل دیسے سے مل جاتے ہیں وہ کیسے پاغل ہو رہی ہے تڑپ رہی ہے بچیوں کو دیکھنے کے لیے بھگوان کسی کے بھی بچوں کو اس کے ماں باپ سے کبھی بھی دون مت کرنا وہ ایسے پریے کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں وہاں پولیس والے جو ہے وہ اس لاس لوکیشن پہ تو جاتے ہیں جہاں کسی کا موبائل لاس ٹائم بند ہوا تھا پر وہاں آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور تب ہی وہاں ایک سیس ٹی وی فوٹیج دیکھ جاتی ہے جس کی فوٹیج سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ میں ننیا کے سٹیپ ڈیڈی تھے جو کسی کو گاڑی میں لے کے گئے تھے آپ گاڑی کا نمبر بھی دیکھ گیا ہوتا اسے ٹریس بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی بھومی کو کال آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہے لوکیشن مل چکی ہے وہاں دوسرے دف گیتہ بہت بہت زیادہ ہائپر ہو چکی ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ کہاں ڈونڈے اسے جہاں جہاں داؤٹ ہوتا ہے وہ ہر اس جگہ پہ جاتی ہے بہت دونڈے ہیں پر اسے کہیں بھی بچوں کا پتہ نہیں چاہ رہا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچیوں کو کہاں لے کے جا سکتا ہے وہ یہ رو رو کے پاغل ہوئے جا رہتی کہ کہیں میری خوشی کو اور انانیا کو کچھ ہونا جائے وہ بہت چلاتی ہے پلیز پلیز مجھے جا رہے دو میں ہاتھ چھوڑتی ہوں بس ایک بار میں انانیا کو ڈونڈ لوں اس کے بعد میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی پلیز پلیز ہاتھ چھوڑتی ہوں مجھے نہیں بتا میری انانیا کہاں وہ ٹھیک ہے بھی انانی پلیز پلیز میں اسے ایک بار دیکھ لوں وہ ٹھیک ہے نا پھر میں واپس آ جاؤں گی مجھے جانے دو پلیز مجھے جانے دو کچھ ہی بہت رو رہی تھی اور تب ہی انانیا کے سٹیپ ڈھٹ گئتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک ڈیل کرنا ہوگا کچھ ہی باتی مجھے منظور ہے مجھے ہر ایک ڈیل منظور ہے ہر ایک ڈیل منظور ہے پہلے والی ہے تمہیں شادی کرنی ہوگی مجھ سے کچھ ہی کی تو ایک دماغ کے بڑی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو تم میچھوڑ ہو چکی ہو نا تم شادی بھی کر سکتی ہو تم اسے شادی کرلو پھر میں تمہیں چاہنے دوں گا انانیا کو ڈھونڈ ہو لیکن اس کی ڈھونڈنے کے بعد تمہیں میرے ساتھ واپس آنے ہوگا انانیا سے بدلہ لینے کے لئے اگر اسے ہرڈ کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں پھر اگر اس کے پیار کو شادی کر کے اپنے پاس رکھوں گا تو جو اس سے تکلیف ہوگی نا اف اس تکلیف سے مجھے بہت سکون ملے گا منظور ہے تمہیں کچھ ہی بھی نہ سوچے سمجھیں ہاں کر دیتی ہے مطلب وہ انانیا کے لئے قربانی دینے کو تیار دی بلی یہ قربانی تو انانیا بھی دینے کو تیار ہو چکی تھی کچھ ہی کے لئے تو یہاں وہ ہستہ ہے اور کہتا ہے تم سچ میں پاغل ہو چکی ہو نانیا کے پیار میں اتنا پیار کیوں کر دی اسے خوشی ہوتی پلیز پلیز میں نے ہاں کر دی نا میں سچ میں واپس آ جوں گے ابھی مجھے جانے دو پلیز تو بتا ہے نہیں ایسے کیسے جانے دو اور تب ہی وہ خوشی کی طرف کچھ پیپر کرتا ہے اور بھائی وہ میریج پیپر تھا اور کہتا ہے کہ تمہیں بس اس پر سائن کرنا ہے اس کے بعد تم مزاد ہو جہاں جانا چاہو چھا سکتی ہو خوشی ہوتی تو بتا ہے تم نے بولا رہا ہے تم اسے شادی کرو گی تو لو میں کوئی کچھا کام نہیں کرتا ہنڈر پرسنٹ کنفرم کام کرتا ہوں ایک بار یہاں سائن کر دو میری پتنی بن جاؤ پھر میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا سمجھی خوشی کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سائن کرنے کو تیار ہوں میرے ہاتھ کھول دو تو بتا ہے سچ بھی سائن کرو گی وہ تو ایک دم خوش ہو جاتا ہے اسے اور کیا چاہیے بھائی تو یہ لڑکی مل رہی ہے اتنی ہوت لڑکی مل رہی ہے اور کیا ہی چاہیے خوشی کی تھی ہاں میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں بس میرے ہاتھ کھول دو تو وہ خوشی کے ہاتھ کھول دیتا ہے پر جیسے ہی وہ ہاتھ کھول دیتا ہے خوشی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ پکڑ لیتا ہے کہ تم مجھے پتا تھا تم یہ حرکت ضرور کرو گی اور وہ خوشی کو تھپڑ مارتا ہے جس سے خوشی گر جاتی ہے اور خوشی کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ وہ انہنیہ کے بارے میں گندی بات کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم میری پتنی نہیں بنی تو پھر تمہیں اچھے سے پتا آئے میں انہنیہ کے ساتھ کیا کروں گا اسے شادی تو نہیں کروں گا پر اسے پتنی کی ہی طرح یوز کروں گا اب یہ سنگے تو خوشی کو بہت گصہ آ جاتا ہے خوشی گصے کے مارے کھڑی ہوتی ہے اور ایک زور سے مکہ بنا کہ اس کے موہ پہ مار دیا جس سے اس کا سردیوار میں لگتا ہے اور وہ نیچے پٹک کر کے گر جاتا ہے اب وہ اپنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس سے پہلے وہ اپنے خوشی اسے بری طرح سے پیٹنے لگ جاتی ہے دوسری طرف بھومی پولیس والوں کی ساتھ اس لوگیشن پہ پہنچنے ہی والی تھی پر اب یہ لوگ تھوڑا ٹرافک میں فز جاتے ہیں اور یہاں خوشی اب اسے بہت پیٹ دیا پیٹنے کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کر دیا پر تب ہی وہ گھن اٹھا لیتا ہے اور ہوا میں فائر کر دیا گیتا ہے اگلی بار ہوا میں فائر نہیں کروں گا سیدھا تمہارے سینے پہ فائر کروں گا رک جاؤ یہی پہ خوشی رک جاتی ہے اور پہ وہ خوشی کو پکڑ کے جہر پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب سائن کروں ادروائز میں شوٹ کر دوں گا خوشی بہتی شوٹ کرنا ہے کر دو تو بہتا ہے میں ٹھیک ہے تم میرے راہ سے سر جاؤ گی پھر اننیا میری اب یہ سن کے خوشی کو پھر سے غصہ آنے لگتا ہے اور وہ اسے غصے سے گوننے لگتے ہیں ادروائز کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہیں کہ میں اننیا کے پیچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں تو تمہیں میری پتنی بن کے رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جس پہ خوشی گہری سانس لیتی ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد تم اننیا کی طرف کبھی پلٹکیں نہیں دیکھو گے وہ کہتا ہے نہیں کبھی بھی نہیں اور خوشی جو ہے وہ اسے پیپر اور پین مانگتی ہے وہ پیپر طورت اسے دیتا ہے اور اپنا پین بھی نکال کے دیتا ہے خوشی پین لیتی ہے وہ سائن کرنے لگتی ہے پر تب اننیا کے ساتھ سارے بھی تائمومنٹ اسے یاد آنے لگتے ہیں اس کی آنکوں میں سے آنسوں آنے لگتے ہیں وہ چاہ کر بھی اس پیپر پر سائن نہیں کر پا رہی تھی ایک پل خوشی کا من کہتا ہے کہ خوشی کر دے سائن ہیڈلیس اننیا کی تو جان چھوٹ جائے گی اس پاغل انسان سے اننیا کو تو پیچھا چھوٹ جائیں گا لیکن پھر دوسرے پل اس کا من کہتا ہے نہیں تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو صرف صرف اننیا کی ہے اننیا تیری تو اننیا کی تم دونوں کے بچ کبھی کوئی نہیں آسکتا اور یہ انسان تو کبھی نہیں تب یہ پہ کہتا ہے تم سائن کر رہی ہو یا پھر میں اننیا کے پیچھے جاؤں خوشی اتنا بول کے پین کھولتی ہے اور پیپر پر جیسے ہی پین کی نیبیو تچ ہوتی ہے تب ہی خوشی کے ہاتھ سے ایک دم سے پین نہیں چھوٹ جاتا ہے خوشی نیچے جھکتی ہے وہ پین اٹھا دی ہے وہ پین جو ہے وہ جلدی سے اننیا کے سٹیپ ڈیٹ کے پیر میں چھپا دیتی ہے جس سے انہیں بہت پین ہوتا ہے بلڈ بھی آنے لگتا ہے کہ تب ہی خوشی ان کے ہاتھ سے گھن گھنچ کے انہیں پر تان دیتی ہے اور کہتے کہ خبردار اگر سوچا بھی میرے قریب آنے کا تمہیں کہ لگا میں تم جیسے سائیکوں انسان سے شادی کروں گی نہیں میں صرف اننیا کیوں اگر میں نے زندگی میں کبھی شادی کی تو صرف اننیا سے کروں گی میرے نام کیا گیا اگر اس کا نام جڑا تو وہ صرف اننیا کا ہوگا تمہارا نہیں سمجھے تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی ہاں اتنا بول کے خوشی اسے تھوڑا ایسا مار دی ہے اور پھر کہتے ہیں تمہاری یہی سزا ہے اب یہی کھڑے رہو بچی لات ہے پلیز مجھے چھوڑ کے مجھا مجھے بہت پہن ہو رہا ہے پلیز یہ پین نکال دو پر خوشی باتی تم اسی کے لائے کو اب ادھر ہی سڑو جب تک پولیس یہاں نہیں آ جاتی خوشی اتنے بول کے اس فیکٹری سے باہر بھاگی رہی تھی کہ تب ہی ماں بھومی آ جاتی ہے وہ تراند خوشی کو حق کرتی کہ خوشی بیٹا تم ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ بہا تو نہیں خوشی باتی بھومی ماں دھائیں گوڑا بھا گئے وہ بھومی کو گزگھگ کرتی بھومی بیٹا تم ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ بہا تو نہیں تب ہی پولیس والے فیکٹری کے اندر جاتے خوشی باتی ماں ماں انانیا انانیا کیسی ہے کیا وہ کیا وہ ملی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا وہ باتی نہیں ابھی تک نہیں پر ہم بہت جلد اسے دھونیں گے خوشی باتی ماں پلیس آپ کیا کیوں آئیں آپ کو انانیا کو دھوننا چاہیے تھا مجھے نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں پلیس ماں پلیس چلو ہمیں انانیا کو دھوننا ہوگا تب ہی پولیس والے جو ہیں وہ انانیا کے سٹیپ ڈائٹ کو لے کے آ جاتے اور وہ پیپر اور پین بھی اور وہ بھومی کو دیتے اور وہ کہتے کہ یہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا آپ یہ سنتے یہ بھومی کا پارہ ساتھوے اسمان پہ پہنچ جاتا ہے بھومی اسے پکڑتی ہے اور بہت زوردار پنچ مارتی ہے اور پھر اس کی ڈانگوں کی بیچ میں زور سے ڈانگ مارتے ہوئے گئتی تم میری بیٹی سے شادی کرو کہ اوقات کیا ہے تمہاری ہاں تم نے سوچا بھی کیسے کہ تک گرے وہ انسان ہو ہم دیکھ لیں گے اور وہ اسے لے کے چلے جاتا ہے بھومی اور خوشی اور تبھی ماں گیتہ بھی آ جاتی ہے وہ خوشی کو حق کا دیکھ دی تائنگوڑ بیٹا تم ٹھیک ہو وہ بہت رونے لگ جاتی ہے خوشی باتی ماں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے جانا ہوگا مجھے نینیا کو ڈونڈنا ہوگا پر گیتہ اسے کہیں نہیں جانے دیتی ہم ہے نا ہم سب ہے پولیس ہے سب سب ڈونڈ رہا ہے نینیا کو ہم دھونڈ لیں گے تو تم گھر چلو خوشی باتی نہیں ماں میں گھر نہیں جاؤں گی چھب تک نینیا ملنے جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی میں پیار کرتی ہوں ماں اسے مجھے نہیں پتا وہ کہا ہے کہ سالت میں اس میں مگر کیسے جا سکتی ہوں سوری ماں پر یہ مجھ سے نہیں ہوگا بھومی سمجھاتی ہے بیٹا پلیس میری بات چنو پلیس اس طرح تم کت کو تکلیف مت دو تم فیک پڑ چکی ہو تمہیں کچھ کھانا ہوگا تمہیں پانی پین ہوگا تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا پیا پر کچھ یہ کسی کی بات بھی نہیں سنتی وہ وہاں سے چپ چاپ سے چلی جاتی ہے بھومی گیتا پیچھے سے بلاتی رہتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتی رہتے ہیں پر کچھ ہی ایک سیکن کے لئے بھی نہیں رکتی وہ ایک ٹیکسی لے تھی اور بس نکل پڑتی ہے ہر طرف وہ نینیا کو دھون رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نینیا کہاں ہیں وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں اور اس کے پاس اب اپنا موبائل بھی نہیں تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس سے ہیلپ لے کہاں جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور تبھی کشی کو جہاں وہ کرنلنکل کی یاد آ دی ہے وہ دوراں ٹیکسی ڈرائیور کو بہتی ہے کہ یہاں سے گاڑی گھوما لو اور تھوڑی دیر کے بعد ٹرائیور اس کو ایک جگہ پلے کے جاہا دی ہے جہاں پہ آپ کشی کے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو گئی تھی آپ یہی رکیہ میں پیسے لے کے آ دی ہوں وہ اندر جاہتی ہے کرنلنکل کو ملتی ہے کرنلنکل کو حق کر دیکھتی کرنلنکل آئی نیچیو پلیز میری ہیلپ کر دیجئے کہتے کشی بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو بھومی کتنی پریشان ہو رہی ہے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہی کشی بہتی میں ٹھیک ہو آپ کے پاس کچھ پیسے ہو گئی کہتے ہیں ہاں پر کیا کرنا ہے تم نے وہ بہتی باہر ٹیکسی ٹرائیور پر تو باتے ہیں اچھا میں دے آتا ہوں وہ باہر جاہتے ہیں ٹیکسی والی کو پیسے دے آتا ہے پھر اندر آتے ہیں کشی انہیں ہنگ کر دیکھتی پلیز کرنلنکل پلیز میری ہیلپ کیجئے مجھے انہیں کہیں نہیں میری مجھے اسے ڈھونڈنا ہے کنہ نکل باتے تم چنتہ مت کرو سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں میرے ساتھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم انہیں کو ڈھونڈ لیں گے کشی بہتی ہیں ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہم غلط دریکشن میں جا رہے ہیں سب کو لگ رہا تھا کہ انہیں کی دیڑھنے کی ٹیمپ کے اپر ایسا نہیں ہے انہیں خود نہیں پتا کنہ نکل باتے تمہیں کیسے بتا خوشی بہتی کیونکہ انہوں نے مجھے گرنیپ کیا تھا کیونکہ وہ انہ نیا سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے انہ نیا انہیں کہیں نہیں ملی اس لئے وہ مجھے گرنیپ کر رہے تھے تاکہ انہ نیا وہاں پہ آئے اس کا مطلب انہیں نہیں پتا انہ نیا کہا ہے کنہ نکل باتے پھر تمہیں کسی پہ شک ہے خوشی بہتی ہاں ایک انسان پہ کنہ نکل باتے کس پہ شک ہے تمہیں خوشی بہتی میرے ڈیڈ پتے تمہارے ڈیڈ تو باتے ہاں وہ یہی ہے وہ یہی ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے پر مومس نے نہیں ملنا دیا شاید انہوں نے مجھ پہ نظر رکھی ہوگی اور وہ جان چکے ہوں گی کہ انہ نیا ملے کتنی امپورٹنڈ ہے اور شاید انہوں نے جس پہ کنہ نکل باتے پر تمہیں اتنا وشواس کیوں ہے ہو سکتا ہے کہ تم گلس ہوشی خوشی بہتی ہاں ہو سکتا ہے میں گلس ہوشی پر پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں میرا دل جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں وہ بہت گھٹیا انسان ہے اگر ہنہ نیا ان کے پاس ہے تو وہ بلکل سیف نہیں ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا پلیز اب تم ماہی رہنا لوگوں کو ڈھونڈنے میں پلیز پلیز ڈھونڈ دیجئے انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے انہوں نے اگر آپ میری ڈیڈ کو ڈھونڈنے گی تو انہوں نے بھی مل جائے گی جس پہ کنہ نکل باتے اچھا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ وہ انہوں پر اپنے روم میں لے جاتا ہے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خوشی نے کچھ کھایا پلیز میری مدد کیجئے کرنے لنکل باتے میں نے پہلے ہی کر دی جیسے تم نے بولا میں نے اپنی دوست کا میسج کر دیا تھا وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا تمہارا ڈیٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن آ جائے گی اور یہاں خوشی اسے سبر نہیں ہو رہا تھا وہ کبھی یہاں ٹہر رہی تو کبھی ہمارا ٹہر رہی ساتھا سٹریس لے رہی تھی کرنے لنکل اسے پکڑ کی بٹھاتے ہیں اب دو منٹ بھیٹھ جاؤ شانتی سے کہا ہم لو سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی کرنے لنکل کو کول آتی ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی کہ دیڈ کہاں ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا تمہارا ڈیڈ کہاں ہے میں جا رہوں انہیں پکھا نہیں ہوگی کبھی بتی میں بھی آپ کے ساتھ آوں گی کرنے لنکل بتے نہیں تم یہی رہو گی خوشی باتی پلیز کرنے لنکل پلیز خوشی بہت ریکویسٹ کرتی ہے تو کرنے لنکل مان جاتے ہیں اور وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہ ایک بہت بند بیلڈنگ تھی لیکھ وہاں بیلڈنگ جو ہے وہ پوری بند چکی تھی پر کچھ کیس ویس ہو گیا تھا تو بند پڑ گئی تھی وہاں کوئی رہ نہیں رہا تھا اور اس بند بیلڈنگ میں ہی لوکیشن آ رہی تھی خوشی کے ڈیڈ کی اب لوکیشن جو آ چکی تھی مطلب بیلڈنگ کی پر بیلڈنگ بہت بڑی تھی اس میں بہت سارے رومز تھے بہت خوش تھا کہاں کہاں ڈونے بہت مشکل تھا دو جنوں کا ڈوننا انسان کیسے ڈون پا تھا اسی لئے خوشی بہتی آپ اس طرف چاہئے میں اس طرف چاہئے کرنے لنکل منع کرتے پر کچھ نہیں سنتی اس لئے دونوں الگ لگ ہو جاتے ہیں ڈونے کے لئے تب ہی کرنے لنکل اس فلیٹ کے باہر پہنچ جاتے ہیں جس فلیٹ میں انہوں نے انہنیا کو بند کر کے رہا تھا خوشی کے ڈیڈ نے اس فلیٹ کے باہر ہلکا سا کھون لگاوا تھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ تو گڑ بڑھے کرنے لنکل طرح اپنی گن لوڈ کرتے ہیں پر وہ جیسے ہی گن لوڈ کرتے ہیں در سے خوشی کے ڈیڈ کان لگا کے سن لیتے ہیں کہ باہر سے کوئی گن لوڈ کر رہا ہے اور وہ طرح جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں اور ایک کک مارتے ہیں جس سے کرنے لنکل گھر جاتے ہیں کرنے لنکل اور خوشی کے ڈیڈ کی بیچ ہاتھا پائی ہوتی ہے اب خوشی کے ڈیڈ جو کہ کافی ہٹے گھٹے انسان تھے ینگ تھے کرنے لنکل تو اب کافی بیٹھ کے اندر کسیڑ لیتا اور در در دیکھتا ہے کوئی ہے تو نہیں تبھی باہر جو کون لگاوا تھا وہ اسے بھی ساف کر لیتا ہے تاکہ کوئی اور یہاں تک نہ پہنچ پائے وہ کرنے لنکل کو بھی اسی روم میں باندھ کے بٹھا دیتا ہے جب کرنے لنکل ہوش میں آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے انانیا بندی ہوئی بیٹھی دیں پر انانیا ابھی تک بھی ہوشتی کرنے لنکل اپنے ہاتھ پر چھٹکنے لگتے ہیں مو سے آواز نکالنے کوشش کرتے ہیں کہ انانیا جگے پر انانیا نہیں جگری تھی کرنے لنکل گھبرا جاتے ہیں انہیں لگتے ہیں کہ شاید انانیا کو کچھ ہو گیا وہ جیسے دیسے اپنی کرسی جائے وہ کس کہاتے ہوئے انانیا کے قریب جاتے ہیں اٹھو اٹھو بیٹا انانیا بیٹا اٹھو انانیا نہیں اٹھ رہی تھی تو وہ اپنی کرسی سے اس کے قرسی کو ہٹ کرنے لگتے ہیں جس سے انانیا تھوڑا سا ہوش میں آتی ہے اور وہ آنکھیں کھولتی ہیں تب ہی سائٹ دیکھتے ہیں کرنے لنکل بھی ساتھ والی چھیر پر بندنے ہوئے تھے تو کہتی کرنے لنکل آپ یہاں پہ کیسے کہتے تھائنگور تم ٹھیک ہو تو مطلب ایسے اشاروں میں بات کر رہے تھے کہ کرنے لنکل کے موپے تو بھی پٹی تھی تو انانیا تھوڑا سا خوشش کرتی ہے ہلنے کی کہ کرنے لنکل کی موپے پٹی کھول سکی پر ہو نہیں پا رہا تھا تب ہی انانیا آپ یہاں پہ کیسے خوشی خوشی ٹھیک ہے تو کرنے لنکل اسے ہامیسر ہیلا دیتے ہیں کرنے لنکل پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو تو انانیا ہامیسر ہیلا دیتی ہے وہاں خوشی اس نے اپنے سائٹ کے ساری فلیٹس چیک کر لیے تھے پر وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا اب وہ کرنے لنکل کی طرف آتی ہے جس سار پہ کرنے لنکل جیک کر رہے تھے پر اسے کرنے لنکل بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے تب ہی بھاگتے ہوئے وہ اسی فلیٹ کے باہر آکے کھڑے ہوتی کہ کرنے لنکل کہاں ہے آپ انانیا انیا کہاں ہو تو وہ جب چلا رہی تھی تو اندر خوشی کے ڈیڈ آواز سن لیتے اور وہ پہچان جاتے تو میری بیٹی ہے وہ دوراں دروازہ کھولتے اور خوشی کے سامنے آ جاتے خوشی باتی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو آپ نے یہاں پہ کسی اول اول انسان کو دیکھا میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں یا آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا تو باتے انانیا انانیا کی بات کر رہی ہو تو خوشی باتی ہاں انکل آپ نے دیکھا ہے انانیا کو ہاں تو وہ بلتے ہیں ہاں اندر آو اور وہ خوشی کو فلیٹ کے اندر لے رہتے ہیں خوشی کو ابھی نہیں پتا تھا وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بھائی یہ وہی اچھے انکل ہیں جن کی میں نے ہیلپ کی تھی پر وہ اس بات سے انجان کیے تو اسی کے ڈیڈ ہے اور انہی نے ہی سب کو کرنیپ کیا ہے وہ اندر آ جاتی ہے تبھی اس کے ڈیڈ اسے پانی کا گلاس دیتے ہیں خوشی باتی مجھے یہ نہیں چاہیے پلیز انکل مجھے بتائیے اپنے اندر کو کہاں دیکھے اور انکل وہ کہاں ہے وہ میرے ساتھ یہاں پہ آئے تھے تو وہ بلتے ہیں وہ دونوں میرے ہی پاس ہیں خوشی باتی آپ کے پاس پر کیوں آپ نے انہی کی نیپ کیوں کیا ہے تو بھی خوشی کے ڈیڈ وہ خوشی کو ٹچ کرنے لگتے خوشی باتی آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو بلتے ہیں دونٹ وری بیٹا میں ہوں تمہارا ڈیڈ خوشی باتی what no آئے ڈیڈ نہیں ہو سکتے تو وہ تھے بیٹا میں ہی ہوں دیکھوں مجھے تو تم نے میری جان بچائی دینا پہلے تمہارے روکوں میں میرا خون تھا اور اب میری روکوں میں تمہارا خون ہے بیٹا خوشی باتی کیوں میری جان بچانے کے لیے وہ خوشی کو چونے لگتے پر خوشی انہیں پوش کر دیکھتے آپ ایک پاگل انسان ہے اب بتائیے میری انانیا کہاں ہے کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ انانیا انانیا کہا ہو تم خوشی اتنا بول کے چلاتے ہوئے پورے فلیٹ میں گھومنے لگ جاتی ہے ہر ایک روم کو کھول کھول کے چیک کرتی ہے تب ہی ایک روم کے باہر پہنچتے ہیں جو لوگ تھا انانیا اور کرنے لنکل آواز سن لیتا ہے وہ اندر سے چلانے لگتی ہے انانیا کہ خوشی خوشی میں یہاں ہوں خوشی بچاؤ مجھے دروازہ کھولو خوشی مجھے کھولا میں بند ہوں یہاں پہ خوشی سن لیتی ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر دروازہ لوگ تھا خوشی اسے دھکا مارتی ہے ٹانگ ہی مارتی ہے اپنے شورلڈر سے پوشی کرتی ہے اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر دروازہ نہیں کھول رہا تھا تب ہی پیچھے سے خوشی کے ڈیڈ آتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ پوش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دروازہ ایسے نہیں کھولے گا خوشی بچہ آپ بھاہ لے گیا آپ نے کیا کیا اپنے اسے باندھ کے کیوں رکھے کھولیا اسے تو بتے وہ تمہیں ڈیزارف نہیں کرتی خوشی باتھی ڈیزارف آپ مجھے ڈیزارف نہیں کرتے سمجھے آپ کھولیا اسے ہاں نانیا بی بی میں آگئی ہوں میں آگئی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا پلیس پلیس دروازہ کھول دیجئے پلیس آئی ریکویس جیو پلیس میں ہاں چھوٹیوں دروازہ کھول دیجئے پر اس کے ڈیزارف خوشی کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں آؤ بیٹھو میرے ساتھ خوشی باتھی پاگل ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ سے کیا بولی ہوں میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں خوشی آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے دروازہ کھولیے مجھے میری آنینیا چاہیے آنینیا آنینیا آپ اندر ہوں کھرنے لنکل کہا ہے آنینیا باتھی وہ بھی میرے ساتھ ہیں خوشی باتھی ہے کھرنے لنکل آپ ٹھیک ہے ہم دونوں ٹھیک ہے بس پس یہ دروازہ کھولو خوشی باتھی ہاں میں ٹرائی کر رہی ہوں ابھی دروازہ کھول جائے گا اتنا ملکہ خوشی پھر سے پوش کرتی ہے پر دروازہ نہیں کھول رہا تھا اتنا ہی خوشی کے ریار خوشی کو کہتے ہیں پاگل ہو گئی چھوڑ لگ جائے گی کیا کر رہی ہو تم ایسے مجھے پکڑ لیتا ہے خوشی دھکا دیتے ہیں کہ آپ مجھے چھویں گے نہیں سمجھے آپ مجھے نفرت ہے آپ سے گھرنا ہاتی ہے مجھے آپ سے جی کہتے ہیں گھڑیا انسان ہو ہمت بھی کیسے رہی آپ کی میرے سامنے آنے کی خوشی اتنا چلا تھی اور پھر سے دروازہ کھول کی کوشش کرتی ہے تب ہی خوشی کے ڈائٹ خوشی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے خوشی باتھی میں آ رہی ہوں میں آپ دونوں کو نکال لوں گی وہاں سے اس کے دہر بتے ہیں میں دہر ہوں تمہارا اتنے دہائی بات مجھے دیکھ رہی ہو کہ مجھ سے کچھ بات نہیں کرنی ہے تمہیں ہاں ان لوگ ہوگی پڑی ہے جن سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور جس سے رشتہ اس کے کچھ نہیں جس پہ کچھ باتی ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے سمجھے آپ آپ ایک گھڑیا انسان ہے اگر میرا بس چلے تو میری رگوں میں جو آپ کا کون ہے وہ سارا بھا دوں نکال دوں ایک ایک کترہ اپنے اندر سے نکال دوں آپ جیسے گھڑیا انسان کا کون میرے اندر ہے یہ سوچ کے ہی مجھے آگ لگتی ہے سمجھے آپ ایک رپسٹ ہیں رپسٹ جس نے میری ماں کا اور ناچہ نہیں کتنے لوگوں کو قریب کیا I just hate you تو دیکھ کے گھن آتی ہے مجھے گھن آتی ہے مجھے گھن آتی ہے پلیس مجھے جانے دو مجھے میری اندرہ کو بچانا ہے مجھے میری کرنل انگل کو بچانا ہے just leave me پلیس کھولیے مجھے مجھے کیوں باندھ آئے مجھے جانا ہے کچھ یہ بہت روہنے لگتی ہے چلانے لگتی ہے کچھ یہ ڈائر بتا ہے ٹھیک ہے میں انہیں جانے دوں گا پر تم میرے ساتھ چلوگی اپ روڑ کچھ یہ نہیں مجھ آپ کے ساتھ اپنوں کے بیچ اس کے ڈائر بتا ہے ہی بیدہ دیکھو میں ہوں تمہارا اپنا میں ہوں تمہارا ڈائر کچھ باتی آپ میرے اپنے نہیں ہیں سمجھے مجھے چھوئیے مجھے گھننا آتی ہے آپ کو دیکھ کے بھی پلیس مجھے مجھے مت چھوئیے کچھ اتبول کے زوروں سے چلانے لگتی ہے کچھ اتبول کے نہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گا تم میری سلطان ہوں تم میرے ساتھ رہوگی اتبول کے وہ کچھ کے قریب آنے لگتے اس سے بات کرنے لگتے ہیں اسے چھوٹتے ہیں کہ بیٹا تم کتنی بڑی ہو گئی ہو ہاں تم کتنی سندر ہو گئی ہو کچھ باتی ہے پلیس جھوڑ دیجئے مجھے پلیس مجھے جانے دیجئے تب ہی وہاں سے اننیا چلا رہی تھی جھوڑ دیجئے اسے پلیس جھوڑ دیجئے پلیس اسے مجھوڑ اسے مجھوڑ پلیس اسے مجھوڑ تب بول کے وہ بھی چلا رہی تھی تب ہی کرنل انکل جو ہے وہ اننیا کو اشارہ کرتے ہیں کہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں یہ رسیاں کھول نہیں ہوں گی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کشی باتی پر کیسے تو کرنل انکل یوں اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تمہارا تم موں کھلا ہوئے تم رسی کھول جاتی ہو وہ ایسے بول کے اننیا کو ہمیں دیتے کہ تم اپنی رسی کھولو اننیا اپنی دانتوں سے اپنی ہاتھوں کی رسی کھولتی ہے پھر اپنی ٹانگوں کی رسی کھولتی ہے پھر ان سب چیزوں میں بہت ٹائم لگا جاتا ہے پھر وہ کرنل انکل کی رسیاں کھولتی ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے دروازہ نہیں کھول رہا تھا تب ہی کرنل انکل ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور انہیں وہاں پہ ایک روڑ پڑا وہاں ملتا ہے اور وہ روڑ سے دروازے پہ مارنے لگتا ہے پھر ان سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا ادھر نے ان سے وہ روڑ لیتی ہے اور مارنے لگتی ہے بہت زور زور سے دروازے پہ مار رہی تھی جس سے دروازے کی کنڈی ہلکی ہلکی سے ہی پر کھولنے لگی تھی اور وہاں دوسری طرف کوششی وہ بس چلائے جا رہی تھی کہ مجھے جانے دو مجھے جانے دو پلیز مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے میری انہینیہ کے پاس جانے دو مجھے کرنا لانگل کو بچانے دو پلیز مجھے جانے دو پر اس کے ڈیٹ نہیں مان رہے تھے وہ بوتے تم لوگوں کی باتیں کیوں کرو میری بات کرو نا تمہیں خوشی نہیں ہو رہے اپنے ڈیٹ کو اپنے سامنے دیکھ کے خوشی بہتے کس بات کی خوشی ہاں مجھے تو نفرت ہے آپ سے سنا آپ نے آپ ایک ریپسٹ ہے جی آپ کی حمد کیا سے ہے میرے صاحب نے آپ نے کی ہاں آپ نے کیا سوچا میرے صاحب نے آئے گا میں آپ کو سینے سے لگا دوں گی نہیں بھیرا تو من کر رہا آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لو ایک بار میرے ہاتھ کھول دو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے ماروں گی سمجھے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے آپ کا مردر کرنا ہے آپ کو کلہ دبانا ہے مجھے آپ کے جان لینی ہے آپ کیوں گندے ہاتھوں کو دوڑنا ہے جس نے آپ نے میری موم کو چھوا دیا سنے آپ نے مجھے آپ کی انسان لینی ہے میں نفرت کرتی ہوں آپ سے نفرت ہے آپ سے آپ کے گندے چہرے سے آپ کے ناہدوں سے آپ کے ایک ایک چیز سے نفرت ہے مجھے تو بھی خوشی کی دیار بتے اچھا تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا مارنا چاہتی ہو مجھے فائن مارو مجھے اتنا بولتے وہ خوشی کے ہاتھ پر سارے کھول دیتے وہ جیسے خوشی کو کھولتے خوشی اپنے ڈیٹ کو چھوڑ کے اس روم کی طرف بھاگنے لگتے تھا کہ وہ انہرنے اور کانل انکل کو آزاد کر سکے پر خوشی کے ڈیٹ پکڑ لیتا ہے کہ تم نے بولا تھا میری جان لینا چاہتی ہو ہاں مارو مجھے مجھے پتا ہے تم میں حمد ہی نہیں ہے تم مجھے مار ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے اندر میرا خون ہے تم یہ سچائی کبھی نہیں بدل سکتی کہ تم میری بیٹی ہو سنا تم نے خوشی باتی نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی میں بس اپنی گیتہ ماں اور بھومی ماں کی بیٹی ہوں سنا اپنے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے پر خوشی کے ڈیٹ خوشی کو پکڑتے ہیں کہ تے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہے تو تمہاری ان روگوں میں جو خون ہے اس کا کیا ہاں اس کا کیا کروگی تم خوشی باتی دیکھنا چاہتے ہیں نا میں اپنی روگوں میں جو خون بہر رفت کا کیا کروں گی دکھاتی ہوں آپ کو آپ بھی دکھاتی ہوں کہ میں اس گندے خون کا کیا کروں گی خوشی اتنا بول کے کچن میں جاتی ہے وہاں سے وہ نائف لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کی روگوں کو کاٹنے لگتی ہے اپنے ہاتھوں کو کٹ لگانے لگتی ہے ایک نہیں پانچ نہیں چیز ہاتھ دھڑا دھڑ کٹ لگاتی ہی جا رہی تھی تو بھی خوشی کے ڈیٹ دوڑ کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نائف لیتے ہیں کہ بھاگل ہوگی تم یہ تم نے کیا کیا تو تم مر جاؤ گی خوشی بہتا ہی تو مر جانے دیجئے مجھے لیکن اپنی روگوں میں سے آپ کو گندہ خون تو نکال کے رہوں گی میں خوشی کے ڈیٹ دوران خوشی کے ہاتھ میں پٹی کرنے لگتا ہے پر خوشیوں نے پش کرتی ہے چھونا مت مجھے سنا آپ نے چھونا مت مجھے میں نفرت کرتی ہے آپ سے میرے پاس بھی مت آنا خوشی کے ڈیٹ دوران اگر اتنی نفرت کرتی ہے تو لو اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ تب آ دو ایسی بھول کے وہ ہمیشہ تمہیں میرا چہرہ دیکھنا پڑے گا خوشی بہتی نہیں آپ کو مرنا ہوگا اپنے چمیتی موم کے ساتھ کیا اس کے بعد میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی خوشی اتنا بول کے گزے سے اپنے ہی ڈیڑھ کے اگر اپنے ہاتھوں سے دوانی لگتی ہے اسے وہ سارے سین یاد آنے لگتے کہ اس گھٹے انسان کے وجہ سے اس کی موم نے کیا کیا فیس کیا یہ اس کی موم کو بچا سکتا تھا یہ گیتہ کو بچا سکتا تھا اسے پاسے ازاد کروا سکتا تھا الٹا اسی دن گیتہ کا ریپ کیا اسے اتنا ٹوچر کی اتنے سیاہ تھا اس کے سابطہ میں سکی یہی سب کچھ خوشی کے دماغ میں چر رہا تھا اور خوشی اتنے گسے میں تھی کہ وہ بہت گسے سے فل فور سے اپنے ڈیڑھ کا گھلہ دبا رہی تھی ایمن خوشی کے ہاتھ میں پین ہو رہا تھا بلڈ نکر رہا تھا پر خوشی کو کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا اگر اس جب کچھ فیل ہو رہا تھا تو اسے اپنی موم کا درد فیل ہو رہا تھا وہ اس پل کو محسوس کر پا رہی تھی کہ جب اس دہرنس کی موم کے ساتھ ریپ گیا تو اس کے موم پر کیا بھی تھی ہوگی وہ درد وہ خوشی کے اندر ایک توفان کی طرح کام کر رہا تھا خوشی گسے سے اپنے ڈیڑھ کا گھلہ دبایا جا رہی تھی دبایا جا رہی تھی اس کے ڈیڑھ کو کھانسی ہو رہی تھی وہ نیچے گر گئے تھے پر خوشی ان کا گھلہ نہیں چھوڑی تھی وہ بھی ان کا گھلہ دبایا جا رہی تھی وہاں سے اندرنیا اور کرنل انکل دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی فارنی دروازہ توڑ جاتا ہے وہ باہر آتے ہیں اور تب ہی ان کی نظر خوشی پہ جاتی ہے جو اپنے ہی ڈیڑھ کا گھلہ دبا رہی تھی اور کرنل انکل دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیڑھ کی حالت خراب ہو چکی ہے وہ مرنے والے ہیں ان کی آنکھیں ایک دم سے ریڈ ریڈ ہو جاتی ہیں اور ایسے اوپر کو ہی جا رہی تھی وہ کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسے اٹھانے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پلیز چھوڑ دو وہ مر جائے گا جہاں پلیز چھوڑ دو چھوڑو انہیں پر خوشی نہیں چھوڑتی کہ تھی نہیں انہیں مرنا ہوگا انہوں نے میری موم کے ساتھ خوشی اتنا بول کے گلہ دبائے جا رہتی ہیں انہیں بہت کوشش کرتے ہیں روکنے کی کرنل انکل بے کوشش کرتے ہیں پر خوشی نہیں رکتی وہ سچ میں اپنے ڈیڑ کی جان لے لیتی ہے ان کا گلہ دبا کے یہاں پہ ایک دم سے مطلب انہیں پریشان ہو جاتی ہے وہ سر پکڑ لیتی ہے کرنل انکل پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ خوشی کے ڈیڑ سچ میں مر چکے تھے ان کے مرنے کے بعد بھی خوشی ان کا گلہ نہیں چھوڑی تھی وہ مر چکے تھے ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی پھر بھی خوشی ان کا گلہ دبائے جا رہی تھی تب ہی انہیں خوشی کو پیچھے سے پکڑتی گئی چھوڑ دو انہیں وہ مر چکے خوشی پس چھوڑو انہیں مر گیا وہ اب تو چھوڑ دو انہیں خوشی پلیس چھوڑ دو انہیں اتنا بول کے خوشی کو بیک سے پکڑ کے یوں اسے اٹھا تھی اور حق کر دی اور رو دے ویدی یہ کیا کیا آپ نے مار دیا انہیں خوشی بہتی مجھے کوئی پشتاوا نہیں ہے میں نے صحیح کیا میں اسی دن کے لیے تو زندہ تھی مجھے ان کی چاند اپنے ہاتھوں سے لینی دی میں نے صحیح کیا انہیں مار گئے میں نے صحیح کیا میں نے کوئی باپ نہیں کمایا ان فیکٹ میں نے آج پونے کمایا اس دھرکشی کو مار گئے کو اس دھرکشی سے کم کیا ہے نے اپنے کچھ گلت نہیں کیا انہیہو Kirsty، لیکن کیمو لکھیں اُر میں سب کیسے بھلک خشوشی کو حق کر لیتی اور اس کے بعد بھل کل بھلک کو دیکھتے ہم کھا ٹراؤں کروں گے میری ایسا بھلک اس کو ہم اس کو بھی نہیں ہیں اب مجان کچھ quienو چل میں چاہتے کہ مجھے کو جیل میں دیکھ سکتے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہким اب کچھ شرggل میں اپنی ڈرائڑ کی چانت لی پولی پولی Jul ہمیں بھومی کو کل کرنا ہوگا ہمیں انہیں یہاں پر بلانا ہوگا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور وہاں پر خوشی کے جو ڈائٹ مرے پڑے تھے انہی کے پاکٹ میں موبائل سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا وہ انہی کا موبائل اٹھاتا ہے بھومی کو کل کر دیا بھومی کو جلدی سے یہاں پر بلاتے ہیں کہ خوشی اور ننیا مل گئے کسی کو کچھ مت بتا رہا پولیس کو بھی مت بتانا یہاں پر تھوڑ سی پرابلم ہوگی ہے وہ خوشی اور ننیا کو دیکھتے سکینے سے لگاتے کہ تم دونوں بلکل ٹھیک ہو کسی کو کچھ ہوا تو نہیں کننہ لکھل باتے بچیاں ٹھیک ہیں پر خوشی نے اپنے ڈائٹ کی جان لے لیا ننیا باتی کیا آپ ہو رہے ہو کننہ لکھل جتنا بولکے وہ لاش کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہ ننیا دیکھتے ہیں اس کے تو پاؤں کی نیچے سے زمین کی سک جا دیا اسے وشواس نہیں ہوتا کہ خوشی نے خوشی نے جان لے لیا اپنے ہی ڈائٹ کی وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ سانسیں بھی نہیں چاری دل کی دھڑکریں بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ سچ میں مر چکے ہیں انہوں نے اپنا سر پکڑ کی لاش کے پاس ہی نیچے بیٹھ جا دیا پھر وہ خوشی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم نے کیا کیا میں نے کچھ گزت نہیں کیا انہیں مرنے ہی تھا انہوں نے میری موم کے ساتھ جو کیا اس کے بعد انہیں جینے کا کوئی حق نہیں تھا میں نے اپنی موم کا بدلہ لیا ہے میں نے بلکل چاہی کیا میں نے انہوں نے ہر عورت کا بدلہ لیا ہے جن کے ساتھ انہوں نے سبرتست دیکھی تھی میں نے بلکل چاہی کیا میں نے ایک راکش اس کو مارا ہے ماں کسی کسی شریف انسان کو نہیں مارا چھو مجھے پشتاوا ہو بھومی باتی تمہیں تھوڑا سا بھی پشتاوا نہیں ہے کسی باتی نہیں ہے ماں مجھے پشتاوا مجھے بالکل پشتاوا نہیں ہے اگر مجھے جیل ہو جائے فانسی ہو جائے پھر بھی مجھے پشتاوا نہیں ہوگا انہوں نے باتی نہیں تو تم جیل نہیں جاؤ گی یہ مردر تم نے نہیں یہ مردر میں نے کیا ہے کسی باتی نہیں ماں میں آپ کو جیل نہیں جانے دوں گی یہ میں نے کیا ہے کرنل انکل باتی تم دونوں چھپ ہو جاؤ تم میں سے کوئی جیل نہیں جا رہا جس پہ بھومی بھوتی جیل تو جانا پڑے گا مرڈر جو ہوا ہے کرنل انکل بھوتی لاش ملے گی تب مرڈر ثابت ہوگا جس پہ بھومی بھوتی مطلب کرنل انکل بھوتی اس نے کیڈنیپ کیا تھا تو مجرم یہ ہے کریمنل یہ ہے ہم نہیں جس پہ کچھ ہی بھوتی پر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے جیل تو مجھے جانا پڑے گا کرنل انکل بھوتی تم لوگ یہاں سے جاؤں میں یہ سب دیکھ لوں گا بھوم بھوتی پر کرنل انکل بھوتی میں نے بولا جاؤں ایسے بھی یہ برن بلڈی گئے خوچ رہی ہوگا تم لوگ جاؤں تو یہاں پہ خوشی انانیا اور بھومی وہاں سے نکل جاتے ہیں اب کرنل انکل جو ہے ان پہ ریسپونسبلیٹی تھی یہ لاش ٹکانے لگانے کی اور ایسے ٹکانے لگانے کی کہ کبھی کسی کو پتا بھی نہیں چلے یہ مرہ تو مرہ کیسے اگر کس کو لاش مل جائے تو تب بھی نہ جان پائے کہ موت کیسے ہوئی تب ہی کنن انکل کچن میں جاتے ہیں وہاں ایک چھوٹ ایسا سلنڈر دیکھا وہ ملتا ہے انہیں دیکھتا ہے وہ اٹھا تھے اور اس میں ابھی گیس تھی کنن کا توڑا سا مسکرات ہے اور پورے فلیٹ کی ساری ونڈوز وغیرہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں سب بند کرنے کے بعد وہ سلنڈر کو کھول دیتے ہیں اور آگ جلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاغل ہو گیا کیا مجھے خود مننا ہے کیا پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اٹھا بول کے وہ اس فلیٹ سے نکل جاتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں اس فلیٹ کا اور اپنا لیٹر چلا گی فلیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے خود دوڑنے لگ جاتے ہیں پر بلاسٹ بہت ہی زیادہ گتہ ہوتا ہے جس سے کنن انکل بہت زخمی ہو جاتے ہیں انہیں کافی چوٹ لگ جاتے ہیں یہ لوگ ابھی بلڈنگ کے پہا رہی تھے اور تب ہی دھماکے کے واس ان کے پریشان ہو جاتے ہیں بھومی انہیں نے خوشی کو ادھر ہی رکھنے کو بولتے ہیں خود بھاگتے ہوئے اوپر آتی اور وہ دیکھتے ہیں کہ کرن انکل نے اپنا کام کر دیا یعنی اب خوشی کو جیل نہیں جانا پڑے گا کرن انکل بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں بھومی بھتی آپ نے کیا کیا آپ ٹھیک تو ہے نا کرن انکل بھتے ہیں میں نے کہا جانا کسی کو جیل نہیں جانا پڑے گا بھومی بھتی کرن انکل آپ کی طرف بہت خراب ہے ہمیں ہسپیٹل جانا ہوگا وہ کرن انکل کو سہارا دیتے ہوئے دلنگ سے باہر لے کے آ رہی تھی تب ہی خوشی اور ننیا بھی تھام لیتے ہیں اور بھومی کی گاڑی میں ڈال کے سیدھا ہسپیٹل لے کے چلے جاتے ہیں کرن انکل ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پولیس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے تب ہی بھومی بہتی ہے کہ تم دونوں میرے پوچھے بغیر کسی کو کوئی بیان نہیں دوگے جو میں بولوں گی بس وہی بیان دینا ہوگا خوشی اور ننیا صرف ہاں میں سر علا دیں وہاں پولیس آتی ہے وہ ننیا کو دیکھتے ہیں خوشی کو دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں ٹھیک تو نہیں دونوں ہاں میں سر علا دیں اور پھر یہاں پہ بھومی ان دونوں بچیوں کو کچھ بولنے ہی نہیں دیتی وہ بولتے ہیں کہ یہ دونوں بھی ایموشنلی طور پر بہت زیادہ ویک ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے میں ان دونوں کو ایک دو گھنٹے بعد خود ہی پولیس ٹیشن آؤں لے کے آؤں گی وہیں بیان لے لینا پولیس والا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کنڈل سر کیسے ہیں اب تو بھومی بہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے بچیوں کو بچا آتے ہوئے تھوڑی سخمے ہو گئے ہیں پڑڑ پوری وہ ٹھیک ہے پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ سبھی بھومی کی بہت ریسپیک کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے بھی تھے اب بھومی جو ہے وہ خوشی اور ننیا کو ساری سٹوری سمجھانے لگتی ہے اور جو اسٹوری سناتی ہے کہتی ہے بس یہی تم لوگوں نے پولیس والوں کو سٹوری سنانے ہیں خوشی اور ننیا مان جاتی ہے تب ہی وہاں گیتہ ننیا کے پیرنس بھی آ جاتے ہیں جو آکے خوشی اور ننیا کو حق کر لیتے ہیں کہ تو تم دونوں ٹھیک ہونا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں اور وہ بھی سب جاننا چاہتے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور بھومی آنکھ سے اشارہ کرتی ہے کہ جو سٹوری میں نے سنائے بس وہی سناؤ اور یہاں پہ خوشی اور ننیا بھی سب کو وہی سٹوری سناتے ہیں جو انہیں بھومی نے سنائی تھی اور اس کے بعد بھومی گیتہ کو بھوتی ہے تم یہی روکر نہ کرے کے پاس میں انہیں پولیس سٹیشن لے کے جا رہی ہوں خوشی بھومی کو دیکھتی ہے گیتہ بھومی کو دیکھتی ہے اور بھومی بیچ میں ہی بیٹھتی تھے کیونکہ وہ لوئر بھی اپنی طرف سے وہ لڑ رہی تھی بچوں کا گیس بھی خود ہی لڑ رہی تھی تو یہاں ان پر بیان ہوتا ہے اور پولیس والے کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ لوگوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد ہی بلاسٹ ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تب ہی خوشی وہی سٹوری سنانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں میری ڈہر چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ابروڈ جاؤں اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو وہ آگ لگا کے خود کی بھی جان لے لیں گے اور میری بھی اس لئے میں وہاں پہ رک گئے ان کے ساتھ ابروڈ جانے کے لئے لیکن جیسے میں وہاں سے بھاگنے لگی انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی جہاں کرنل انکل آئے انہوں نے مجھے وہاں سے بھاگا دیا اور خود ان سے لڑنے لگے پر ہاتھا پائے میں انہوں نے کرنل انکل کو ہرا دیا کیونکہ کرنل انکل بہت ویک پڑ چکے تھے اور اسی لئے تو کہتے ہیں اچھا تو پھر کرنل انکل وہاں سے بھاگی کیسے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جس پہ خوشی بولتی ہے کہ وہ کرنل انکل جب ان سے فائٹ کر رہے تھے تو گر گئے تھے اور جب اسے لگا کہ وہ کرنل انکل انہوں نے پکڑوا دیں گے تو اس نے آگ لگانے کوشش کی جس سے کرنل انکل اور وہ دونوں مر جائے پھر کرنل انکل نے اسے پوش کیا تھوڑا تھوڑا پہلے ڈاؤٹ ہوتا ہے پر بھومی کی سٹوری اتنی اچھی تھی ایک ایک چیز اس نے اتنے پائل سے بنایتی سٹوری کہ پولیس والوں بھی مان جاتے ہیں اور زیادہ بڑا خیس نہیں کھینچ تھا کیونکہ وہی کریمنل تھا اسی نے کرنیپ کیا اسی پہ سارے چارجز لگ رہے تھے اور اب یہ دونوں آزاد ہو جاتے ہیں اور خوشی کے ڈیار تو مر چکے تھے تو اب انہیں ستانے والا کوئی نہیں تھا اور جہاں تک بات کی جائے انہینیا کے سٹیپ ڈیار کی وہ آل ریڈی جیل میں تھے تو فائنلی خوشی اور انہینیا کی لائف میں کوئی پرولم نہیں تھی یہ سب بہت خوش تھے اور ہیپی ہیپی گھر چلے جاتے ہیں یہاں خوشی اور انہینیا جس سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے یہ اپنی فیملی سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اسی لیے آج انہینیا کی موم اور انہینیا کے جو ڈیار ہوتے ہیں انہینیا اپنے ڈیار کو دیکھتی ہے اور کہتے ہیں موم نے بتایا آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ تھا تم میری بیٹی ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مانا میں ایک اچھا ڈیار نہیں ہو پر سچائی تو نہیں بدل سکتے جس پہ انہینیا انہیں حق کرتے مجھے آپ سب سے ایک بات کہنی ہے تو گیت اور بھومی بھومی ایک دم دیکھتے ہوئے کہتے کہ یہ سب کچھ تو نہیں بتانے والی بھومی آگ سے اشارہ کرتی ہے جس پہ انہینیا اشارہ کرتی نہیں وہ بات نہیں ہے انہینیا خوشی کا ہاتھ پکرتی ہے اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ خوشی اور میں نے ایک دی سینل لیا ہے سارے یہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب کیا دی سینل لے لیا ہے جس پہ انہینیا اب ہوتی ہے کہ خوشی اور میں ایک دی سینل سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے لائف میں بہت پرولمز آئیں لیکن ہم کبھی بھی ایک دی سینل سے میں رہنا چاہتے ہیں جس پہ انانیہ کی موم کہتی ہاں تو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں رہیں گے نا اور گیتا اور بھومتی نہیں ہمارے گھر میں رہیں گے انانیہ باتی انا مجھے پتا تھا آپ لوگ اسی بات پر جھگڑا کرو گے اس لئے ہم دونوں نے سائیڈ کیا ہے کہ ہم نہ خوشی کے گھر رہیں گے نہ انانیہ کے گھر انفیکٹ میں اور خوشی ایک الگ سا چھوٹا سا گھر جس میں ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے گیتا اور بھومتی یہ کیا بات ہوئی تم دونوں ہم سے دور نہیں جائے سکتے ہم ایک پریوار رہے اور ساتھ رہیں گے تب یہ انانیہ باتی ہاں کہ صحیح کہہ رہا ہم سب ساتھ رہیں گے انانیہ مسکرات تھی کہتے ٹھیک ہے پھر ہم سب ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہیں گے جیسے ابھی رہ رہے ہیں جس پہ انانیہ باتی پر یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ان کے گھر کیوں رہیں گے جب ایک ساتھ ایک گھر میں رہنا تو میرے گھر رہتا ہے اس کا بھی ایک سلوشن ہے ہم نہ ادھر رہیں گے نہ ہی میرے گھر رہیں گے ہم ایک اور گھر لیں گے لیکن پہلے جو چھوٹا سا لینے والے تھے اب ہم وہ بڑا سا گھر لیں گے جس میں ہم سب ایک پریوار کی طرح رہیں گے انہینیا کی موم انہینیا کی ڈائڈ کو دیکھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاید بچے صحیح کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات مان لینے چاہیے جس پہ سب خوش ہو جاتے ہیں کہ اسے کو حق کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں سب بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے اور اب رات بھی بہت اچھوکی تھی اور کسی نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا تو جلدی سے ڈینئر لگتا ہے سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بہت ساری مستی بھی کرتے ہیں باتے بھی کرتے ہیں اور اوپر انہینیا اور خوشی اپنے روم میں سونے کے لئے چلے جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی کتنا چھوکا ہمارے ایک بڑا سا گھر ہوگا جس میں ہم سارے ایک پریوار کی طرح رہیں گے ہم دونوں ایک کپل کی طرح رہیں گے واؤ انہین نے باتی ہانا ایک کپل کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انہین نے تنبول کے خوشی کے فورہ پر کس کر دیا پھر خوشی کے چیکس پر کس کر دیا اور پھر خوشی کے لپس پر بھی کس کر دیا کہتے ہیں اللہ فیو سو مچ خوشی بتے ہیں اللہ فیو جو جان خوشی اتنا ملکہ انہین نے کو ٹائٹلی حق کر لی دی ہے اور انہین نے اس کے بالوں کو سیلاتے ہوئے خوشی کو سلا دی دیا خوشی سوت ہو جاتی ہے پنین میں بھی اسے وہی سب یاد آنے لگتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے ڈیڈ کا گلہ دبا دیا تھا وہ چلاتے ہوئے اٹھتی ہے اور انہین نے باتی کیا ہوا خوشی باتی ہم کچھ نہیں انہین نے اسے کس کر دیا خوشی باتی ہمیشہ میرے ساتھ دینے کے لیے انہین نے باتی ہے میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی اور مجھے پتہ ہے میرے جان کبھی غلط نہیں ہو سکتی اتنا ملکہ دونوں ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں اگلے دن سب بریقفاسٹ کرتے ہیں اور سب ملکی گھر ڈونے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے گھر دیکھتے ہیں خوشی اور ننیا کو ایک گھر پسند آ جاتا ہے وہ بہت بڑا اور بہت زندر تھا جہاں مطلب یہ ساری فیملی کٹھی برہ سکتے تھے وہاں پہ خوشی ایک روم دیکھتے ہیں جو بہت بریٹی تھا خوشی باتی یہ ہمارا بیٹروم ہوگا انہاں نے ہمارا خوشی باتی ہاں ہمارا اور ہم دونوں ایک قبل کی طرح یہاں اپنا آنے والا سارا جیمن مٹھائیں گے انہاں نے خوشی کی سکس پہ کس کر دیا کہتی اب آپ سے ایک پل کی بھی دوری برداشت نہیں ہوتی انہاں نے اتنا ملکہ خوشی کو آجلی حق کر لیتی ہے اور پھر یہ دونوں کسی کلپس پہ بھی کس کر دیا تب ہی وہاں گیت اور ممی آ جاتے اور پھر یہ دونوں دونوں جاتے ہیں پھر سارے یہ تھے واؤ گھر تو بہت اچھا ہے خوشی باتی ماں کیا ہم یہ روم لے سکتے ہیں پھر محمد باتی ہاں کیوں نہیں رہ سکتے ہیں اور پھر یہ لوگ شوپنگ ووپنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نیو گھر میں جانا ہے تو نیو جیزیں اور تین دن ان کے یہی لگ جاتا ہے گھر کو سیٹ کرنے میں شوپنگ ووپنگ کرنے میں اور پھر جس دن شپٹ ہونا جا اس دن سب بہت ریڈیو کس گھر میں آتے کیونکہ بہت بڑی سی پوجہ رکھتے ہیں وہاں بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں گھر میں پوجہ ہوتی ہے پھر سارے پرشاد بغیرہ کھلاتے ہیں اور پوجہ میں ایک سن بہت اچھا تھا وہاں پہ سارے کپل کی طرح پوجہ کرتے ہیں تو یہاں پہ خوشی اور ان انیاں بھی ایک کپل کی طرح ہی بھوزہ کرتے ہیں جو بہت سویٹ تھا پھر جب پرشاد کی باری آتی ہے تو کچھ یہ ان انیاں کو اپنے ہاں سے پرشاد کھلاتی ہے ان انیاں کے آشریبات بھی لیتی ہے ان انیاں تھوڑا سا شرمات تھی اور کہتے کیا کر رہی ہو جان اور اتبول کے ان انیاں خوشی کو حق کرتی ہے کہتے آپ کی جگہ تو میری سینے میں ہے یہاں میری دل کے پاس اتبول کے اس کے پورے پر کس کرتی ہے سب ہسنے لگ جاتے ہیں اور پھر فائنلی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پہ سب کچھ ایک پریوار کی طرح رہنے لگتے ہیں سارے خوشی کے پیرنس اس کے دادہ نانا نانی وہ بھی آ جاتے ہیں وہ بھی یہی رہنے تھے اور ان انیاں کی ماں بھی یہی رہنے تھے ان انیاں کی ڈائڈ بھی کبھی کبھی رہنے آتے تھے پر وہ زیادہ ٹائم اپنے دوسری فیملے کے ساتھ بھی آتے تھے اب سب کچھ بہت اچھا تھا سب ایک قبل کی طرح رہتے تھے خوشی اور نانیا نے کولی جانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا اور اب کولیج میں کوئن سے پنگا نہیں لیتا تھا ایون جو پرنسیپل کا بیٹا تھا وہ بھی آ کے معافی مانگ لیتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ اب چاہت چکا تھا کہ خوشی اور نانیا کس فیملی سے بھی لونگ کرتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے پروبلمز انہوں نے فیس کر رکھے ہیں اور سب ان کے پیار کے بارے میں بھی جانتے تھے اور کوئی انہیں پوک بھی نہیں کرتا تھا سب کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے سو گائز ہماری یہ لف سٹوری کا اینڈ یہی بہت ہے اگر آپ کو میری یہ لف سٹوری اچھی لگئے ہو تو اس لف سٹوری کو دھیر سارا پیار دینا ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے ڈاڈا بائی بائی